ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائے چینل لکھ نوی شیف آج ہم آپ کے ساتھ دو طرح کی آلو کی چاٹ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں لوگ ڈاؤن میں گھر میں ہی بنائیں چاٹ اور فیاملی کے ساتھ انجوائے کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے دھنیا آلو چاٹ یا ہرے آلو چاٹ جس کے لیے ہم نے لیے ہیں دو بڑے سائز کے آلو جس کو بوائل کر لیا ہے اور تھنڈا ہونے پر ہم اسے کیوپ شیپ میں کٹ کر لیں گے اور ہم نے لیا ہے ہری دھنیا اور ہرے مرچ کا پیسٹ یعنی چٹنی اور نیمبو کا رس اور نمک سوادہ نوسار اس میں مرچ اتنی ہی یوز کریں جتنا آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں آپ کم تیکھا کھاتے ہیں تو کم مرچ آٹ کریں زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ آٹ کریں دھنیا اور مرچ کی چٹنی ہم نے آلووں میں آٹ کر دی اب ہم آٹ کریں گے نیمبو کا رس اور پھر ہم آٹ کریں گے نمک سوادہ نوسار نمک اور مرچ ہماری ساری ریسپیز میں آپ سوادہ نوسار ہی آٹ کریں گے آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ آٹ کریں کم پسند کرتے ہیں تو کم آٹ کریں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ مرچ نمک نیمبو اور دھنیا کا فلیور اور اچھی طرح سے آلووں میں انفیوز ہو جائے چلیے اب ہم بناتے ہیں آلو ٹک کی جس کے لیے ہم نے لیے چار میڈیم سائز کے آلو ہم نے بوائل کر کے ماش کر لیا ہے اور کچھ مسالے مسالوں میں ہم نے لیا ہے باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا زیرا پاودر، لال مرچ پاودر، نمک سوادہ نوسار اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ان سبھی مسالوں کو ہم آلووں میں آڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے دھیان رہے اگر آپ کے آلووں میں تھوڑا زیادہ پانی ہے وہ سٹکی مکسچر بنا رہے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا بریڈ کرمز آڈ کر سکتے تاکہ آپ کے آلو کی ٹکی بلکل پوفیکٹ بنے اس کا شیپ صحیح آئے یہ آج کی ٹپ ہے آلو ٹکی اچھی بنانے کے لیے کرسپی بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے آلو ٹکی بنانا شروع کر دیا ہے اور یہ دیکھئے ہمارا شیپ بلکل پوفیکٹ آیا ہے اسی طرح سے ہم ساری آلو کی ٹکیاں بنا لیں گے اور ان کو سائٹ پہ رکھ لیں گے لوگ ڈاؤن میں جب آئے چاٹ کی یاد تو گھر میں ہی بنائیں کرسپی کراری آلو ٹکی اور انجوائے کریں دوسری طرف پان میں ہم نے دو ٹیبل سپون آئل گرم کر لیا ہے میڈیم فلیم پہ اس میں ہم آٹ کریں گے آلو ٹکی اور میڈیم فلیم میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم آلو ٹکی کو فرائے کریں گے تاکہ اندر سے وہ سوفٹ ہو اور باہر سے کرسپی کراری ہو تاکہ سیم ٹیسٹ آئے جو ہمیں باہر کھانے پہ آتا ہے ایک سائٹ سے ٹکی ہو چکی ہے اس کی سائٹ ہم نے اب چینج کر لیے اور یہ ہماری ٹکی اب تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے پلیٹ کرتے ہیں پلیٹنگ کا ٹائم آگیا ہے سب سے پہلے ہم نے ٹکی لیے جس کو بیس سے تھوڑا سا ہم نے ٹاپ کر دیا ہے اب اس پہ ہم آٹ کریں گے دہی دہی میں ہم نے پہلے سے ہی نمک اور لال مرش پاوڈر آٹ کر لیا جو کی آپ سوادہ نسار آٹ کریں گے پھر اس کے بعد ہم آٹ کریں گے ایملی کی چٹنی ایملی کی چٹنی ہم پہلے بھی اپنے چانل پر ریسپی شیئر کر چکے ہیں آپ وہاں سر دیکھ سکتے ہیں لنک ہم ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے پھر ہم آٹ کریں گے دھنیا کی چٹنی دھنیا اور مرش کی چٹنی اور پھر ہم آٹ کریں گے باری کٹا ہوا پیاز اور پھر ہم ہری دھنیا سے اس کو گانش کر دیں گے اور اس کے بعد ہم آٹ کریں گے چاٹ مسالہ ایک چٹکی اور پھر ہم آٹ کریں گے تھوڑی سی بوندی اور باریک سیوں آپ کے پاس پاپڑی ہے تو وہ بھی آپ آٹ کر سکتے ہیں یہ ہماری گرما گرم کھٹی میٹھی آلو چاٹ اور تیکھی آلو چاٹ تیار ہے اب ہم اپنے ہری آلو چاٹ کی ریسپی کو ڈش آؤٹ کریں گے پلیٹنگ کریں گے یہ ہم نے ایک بول میں ہری آلو چاٹ لے لیے ہیں اور اس پہ ہم تھوڑی سی ایملی کی چٹنی گانش کے طور پہ یوز کریں گے اور پھر اس کو نیمبو اور دھنیا پتہ لگا کر کے ڈیکوریٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا پاپڑ فرائے کر کے ہم نے کرش کر کے آٹ کر دیا ہے یہ ہماری گرما گرم ٹیسٹی چاٹ تیار ہو گئی ہے دھنیا آلو چاٹ اور ٹکی آلو چاٹ آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو شیئر کریے گا